ہیلو نائن کلاس انگلیش سبجیکٹ میں آج ہم کریں گے انسال جو کمپریہنشن ہے ایکسرسائز نمبر ٹو اس کا پیسیج ہے میکنگ پورٹری میکنگ بنانا پورٹری برتن کو کہتے ہیں میکنگ پورٹری آن دا پورٹرز ویل اس کارڈ تھوائنگ پورٹر کہتے ہیں کمہار کو پورٹرز ویل کمہار کے پیہ پر برتن بنانا is called throwing برتن سازی کہلاتا ہے the thrower is a very skillful workman the thrower پیہ چلانے والا پیہ والا شخص is very skillful بڑا ماہر skillful ماہر workman کام کرنے والا پیہ والا آدمی بہت ماہر ہوتا ہے but there is another method of shaping articles but لیکن there is an other method ایک اور طریقہ ہے of shaping articles برتن بنانے کا out of clay مٹی سے molding mold ڈھانچے کو کہتے ہیں یہ سانچہ جس میں مٹی کو ڈالا جاتا ہے تو لیکن مٹی سے برتن بنانے کا ایک اور طریقہ سانچے میں ڈھاننا ہے پلاسٹر mold پلسٹر کا سانچہ پلاسٹر پلسٹر mold سانچہ is made بنایا جاتا ہے and the clay اور مٹی چکنی مٹی جو ہوتی ہے and the clay is pressed into it اور مٹی کو اس میں دبایا جاتا ہے this is a quicker یہ تیز and less difficult کم مشکل طریقہ ہے used to make جو استعمال ہوتا ہے بنانے میں things چیزیں like handles دستیں وغیرہ پکڑنے کے والا جو حصہ ہوتا ہے handles but all the most beautiful portry لیکن خوبصورت ترین برتن سازی is thrown وہ چکر کے ذریعے چکر پہ برتن کو رکھ کے جو بنایا جاتا ہے when a piece of portry is taken off جب برتن کو اتار لیا جاتا ہے taken off of the wheel پہیے سے it is put aside اسے ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے to dry خوشک ہونے کے لیے after which جس کے بعد a design ایک نمونہ یا design may be painted بنایا جا سکتا ہے on it is پر with special colors خاص رنگوں سے that will stand great heat جو کافی heat کو ہر حالت کو پرداشت کر سکتا ہے it is then ready to be fired پھر یہ آگ میں رکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے this is done یہ کیا جاتا ہے in a large oven ایک بڑی بھٹی میں اور کلن یا تنور میں یہ تندور جسے کہہ لیں The pieces of pottery برطن are placed رکھے جاتے ہیں earthenware tubs مٹی کے ٹبوں میں جنہیں called seggers جن کو seggers کہا جاتا ہے ان میں پھر ان برطنوں کو رکھ دیا جاتا ہے so that the flames cannot touch the pottery تاکہ شولے ان برطنوں کو چھو نہ سکیں first question what is throwing برطن سازی کیا ہے the art of making pottery برطن بنانے کے جو فنکاری ہے فن ہے on potter's wheel کمھار کے چکر پر اس کا throwing اس کو برطن سازی کہتے ہیں what is the other method of shaping articles برطن بنانے کا دوسرا طریقہ کیا ہے the other method of shaping article is named molding دوسرا طریقہ ڈالنا ہے سانچے میں ڈال کے اسے بنانا molding third question what is the advantage of molding سانچوں میں ڈھلائی کا کیا فائدہ ہے advantage فائدہ molding is a quicker and easy way سانچے میں جو ڈالنا ہے وہ ایک تیز طریقہ ہے and easy way اور آسان ہے of making articles برطن بنانے برطن بنانے لائک ہینڈل ای ٹی سی جیسا کے دستے وغیرہ برطن بنانے برطنوں پر نقش نگاری کیسے کرتا ہے the potter رکھا جاتا ہے which then is fired پھر اسے آگ میں پکایا جاتا ہے which is then which then is fired to bake جسے پھر آگ میں پکایا جاتا ہے اس پیسج کو اچھی طرح پڑھ لینا ہے اس کے questions کو اور answers کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اور rough notebook پھر لکھنا ہے thank you very much